ڈیجیٹل ارسٹ پر زی بسنس تب سے مہم چلا رہا ہے جب اس معاملے کی جانکاری کم ہی لوگوں کو تھی اب اس مدے کو من کی بات کارکرم میں شامل کر پردان منطوری نریندر مودی نے جاگ رکتا کی ایک شاندار پہل کی ہے لیکن خطرہ ابھی بڑا ہے گرہ منطورالے کی تازہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ اس سال کی پہلی تیماہی میں ہی قریب 120 کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی صرف ڈیجیٹل فراؤڈ سے جڑی بھی ہو چکی ہے یہ بات جھان رکھیے گا کہ اس طرح کے معاملے انڈر ریپورٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ایمباریسمنٹ میں آگے آتے ہی نہیں اس لیے یہ جو آنکڑ آپ کو دکھ رہا ہے یہ مٹھی بھر ہو سکتا ہے اصلی ڈیجیٹل فراؤڈ اور ڈیجیٹل ارسٹ کے معاملے اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس لیے آج ہم ڈیجیٹل ارسٹنگ سے جڑی تمام باریکیوں پر چرچہ کر رہے ہیں آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں میرا نام ہے دیپک ڈوبھال خاص مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ ہوگا میں لوٹ رہا ہوں ایک چھوٹی سی سٹوری کے بعد بھارت میں ڈیجیٹل ارسٹنگ کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں پردھانانتری نریندر مودی نے من کی بات کارکرم میں اس مدھے پر چرچہ کرتے ہوئے لوگوں کو ڈیجیٹل ارسٹنگ فراؤڈ سے سترک رہنے کی سلاح دی ہے گرہ منترالے کی تازہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ اس سال کے شروعاتی چار مہینے میں ہی بھارتیوں سے ڈیجیٹل ارسٹ کے فراؤڈ کے ذریعے ایک سو بیس کروڑ روپے سے زیادہ کی تھگی ہو چکی ہے ڈیجیٹل ارسٹ دھوکہ دڑی کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں اپرادی کسی ویکتی کو کال کر انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے نام سے کوئی اوید سامان جیسے ڈرگز فرضی پاسپورٹ بھی جا گیا ہے یہ آنے والا ہے اس کے بعد انہیں ایک ویڈیو کال کے ذریعے دھمکی دی جاتی ہے کہ وہ کانون کے شکنجے میں ہیں اور انہیں چھڑوانے کے لیے موٹی رقم کی مانگ کی جاتی ہے تھگ خود کو پولیس یا کسی انی سرکاری ایجنسی کا ادھکاری بتاتے ہیں آروپی پولیس یونیفارم میں ویڈیو کال کرتے ہیں اور انہیں اپنا شکار بنائے رکھتے ہیں ڈیجیٹل ارسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پیڑت کو کال پر ہی یا ویڈیو میں دکھائی دیتے رہنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تاکہ تھگ ان پر مانسک دباؤ ڈال سکیں اور انہیں اپنے جال میں پوری طرح فسا سکیں آئی فور سی نے جب ڈیجیٹل ارسٹنگ کے ماملوں کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ ان میں سے چھالیس پرسنٹ فراؤڈ میانمار، لاوس اور کمبوڈیا جیسے دیشوں میں بیٹھ کر کیے جاتے ہیں NCRP یعنی National Cyber Crime Reporting Portal کے آقڑے بتاتے ہیں کہ اس سال کے پہلے چار مہینوں میں سات لاکھ چالیس ہزار شکایتیں درج کی گئیں جبکہ پچھلے سال یعنی دوہزار تیئیس میں کل پندرہ لاکھ چھپن ہزار شکایتیں آئیں تھیں اب سوال اٹھتا ہے کہ ڈیجیٹل ارسٹنگ کے ماملوں سے بچنے کیلئے آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اسے بھی جان لیجئے آپ انجان نمبر سے آنے والی کالز پر کبھی بھی اپنی نجی جانکاری ساجانہ کریں اگر کوئی کال کرنے والا خود کو سرکاری ادھکاری بتا رہا ہے تو ادھکاری ویب سائٹ یا ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے اس کی جانچ کریں یدی کسی فراڈ کا سامنا کر رہے ہیں تو اسے ترنت NCRP اور 1930 نمبر پر رپورٹ کریں تاکہ اس پر کاریوائی کی جا سکے زی بزنس نے شروع سے ہی سائبر ارسٹنگ اور اس سے جڑی چھگی کو لے کر درشکوں کو ساودھان کیا ہے زی بزنس کی رپورٹس اور جاگرکتہ کارکرموں میں اس طرح کی دھوکھہ دلی کے طریقوں کا خلاصہ کیا گیا ہے سائبر سرکشہ وششکیوں کے ساتھ چرچہ اور ان کے سجھاووں کو بھی درشکوں تک پہنچاتا رہا ہے ایسے میں ڈیجیٹل ارسٹنگ سے بچنے کا سب سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ فون پر کسی بھی بات پر ترنت بھروسہ نہ کریں پوچھیں کہ کس تھانے میں شکایت درش کی گئی ہے اور اس تھانے میں جا کر یا پولس تھانے کے نمبر پر فون کر جانکاری لیں تب ہی آپ اس طرح کے فراؤڈ سے بچ سکتے ہیں بیورو رپورٹ زی میڈیا خاص پیمان اس وقت میرے ساتھ جھوٹ چکے ہیں سفاغت کرتے ہیں ایلین راو صاحب کا جو کی پورو ڈی سی پی ہیں ڈلی پولس کے راو صاحب گوڑی وننگ بہت بہت سفاغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہیں شیکھر پوار فاؤڈر ہیں سیکیورٹی کلاؤ انک کے بہت بہت سفاغت ہیں پوار صاحب آپ کا بھی ہمارے شو پہ اور ہمارے ساتھ ہیں آشتو شریواستف جی جانے مانے ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ میں بہت بہت سفاغت ہے آشتو جی آپ کا بھی ہمارے شو پر راو صاحب چرچہ کے شروعات آپ سے ہی اور جیسا کی پدان مندری نے کہا اور بڑے درد وشواس کے ساتھ کہا لوگوں میں یہ وشبات جگہنے کی کوشش کی کہ کوئی بھی ایجنسی بھارت سرکار کی سرکشہ ایجنسی جانچ ایجنسی اس طرح کے ڈیجیٹل مادھیموں سے کسی کو بھی نہ اریسٹ کرتی ہے نہ اس طرح کے کوئی پرابدھان ہے تھوڑا سمجھ چاہوں گا کہ اور کلیارٹی کے لیے کیا باتیں دھیان میں رکھنے کی آوشکتہ ہیں خاص طور سے ڈیجیٹل اریسٹ کے معاملے میں یہ کون سی بنیادی باتیں ہیں پولیس سے ریلیٹیڈ انفورچمنٹ ایجنسی سے ریلیٹیڈ جو ہمیں فرسٹ ہینڈ پتا ہونی چاہیے تاکہ ہم سترک ہو جائے جب اس طرح کے کال آئے دیکھیں دیپک جی یہ اتنا سیریس معاملہ ہو چکا ہے کہ ماننے پردھان منتری جی کو اپنی من کی بات میں اس کا ذکر کرنا پڑا آپ اس کی ایمپورٹنس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ایسے معاملے دن پردی دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک بات اور میں بتا دوں نام کی کانون میں کوئی definition نہیں ہے لیکن کیونکہ دیجنلی arrest کرنے کی بات جو آئی ہے وہ کیوں آئی ہے میں تھوڑا سا اور زیادہ اس کو clarify کر دوں جو اپرادی ہیں وہ کسی بھی ایسے targets کو پہلے تو targets چنتے ہیں اور most ان کے targets آپ کو جاتا عورتیں ملیں گے یا old age آدمی ملیں گے یا retired آدمی ملیں گے اور ان کی پوری detail ان کے پاس ہوتی ہے ان کے پریوار کی details ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جب call کرتے ہیں تو وہ اس کو اتنا ڈرا دیتے ہیں اور یہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم دیکھو police station سے بول لے ہیں یہ ہمارا ED کا office ہے یا CBI کا office ہے یا کسی تھانے کا office ہے اس کی photo بھی دکھا دیں گے تو psychological ہی اس آدمی کو اس پرکار سے motive کر دیتے ہیں بالکل down کر دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اگر کسی کو آپ نے بتایا تو آپ کو ترنت رشت کر لیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے کئی ایسے incident ہوئے جس میں senior senior officers police کے officers اور پڑے لے کے آدمی بہت زیادہ وہ بھی اس کا سکار ہو چکے ہیں لیکن اب اس کے لئے آپ نے پوچھا کہ کیا ساوہدھانیاں برتی جائیں بڑی ضروری ہے ایسی جب کبھی بھی call آئے تو کبھی گھبرائے نہیں immediately آپ جو details وہ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں ان کی verification آپ کرائیں اپنے کسی جاننے والوں کبھی ان کی بات میں یہ نہ کہیں کہ یہ بات نہ مانیں کہ آپ کسی کو مت بتائیں definitely بتائیں کوئی بھی ایسی incident ہوتی ہے کوئی call آتی ہے کوئی message آتا ہے آپ کا تو اس کے share ضرور کریں کیونکہ ہم کئی لوگ retired آدمی ہے بجرد کا آدمی ہے بہت زیادہ digitally expert نہیں ہوتے ہیں تو ان کے بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں ان کے بات کریں وہ ترنت ان کو بتائیں گے کہ نہیں یہ تو واسطہ میں fraud ہے تو ایسے میں کسی سے سازہ ضرور کریں number 1 ایسے کسی بات پہ اندویسواس مطلب آنکھ بند کر کے اسواس نہ کریں number 2 کوئی بھی بات وہ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے بتاؤ پولیس ٹیسر کا نام number بتائیے اور اس کے بعد جو ہی number بتائیں تو اس کو آپ چیک کر لیجئے وہ بالکل fraud ملے گا یہ باتیں اگر ان کو معلوم ہو جائیں کہ آپ اتنے سترک ہیں تو آپ کو چھوڑ دیں گے دیپک جی میں آپ کو ایک ڈیٹا کے بیس سے بتاتا ہوں یہ لوگ بہار بیٹھے بیٹھے ان کا اور کوئی کام نہیں ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور ایجاد کرنے میں وہ مالوں ایک لیسٹ لے کے بیٹھتے ہیں سو آدمی کے نام اور نمبر کی جن کے بارے میں ان کے ڈیٹیل معلوم ہیں ان کو ایسے باتیں کرتے ہیں کوئی آدمی نہیں انیسیلی اگر اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی نہیں فسے گا اس کو چھوڑ دیتے ہیں بلکل نہیں کرتے ہیں اس سے بات پھر اگلا ٹارگٹ پکڑتے ہیں تو ان کے جہاں سے میں نہیں آنا ہے اور اس کی ریپورٹ ضرور کرنی جہاں سے بھی ایسی کال آتی ہے اس کی پولیس میں ریپورٹ ضرور کریں دلی کے بارے میں بتا دوں دلی میں ہر ڈسٹرک میں ایک سائیبر پولیس ٹیشن ہے وہاں کا ایک ایسے چوہر باقی سٹاپ ہوتا ہے وہاں پہ ترنت ریسٹر کریں کمپلینٹ کو اور یہ نہ سوچیں گے پولیس نے کاروائی کرنی ہے نہیں کرنی ہے ڈیٹا ضرور بننا چاہیے ایسے کرمینٹ کے بارے میں اسی سے اس کی موڈس اپنینٹی کا پتہ تلے گا اس ڈیٹا میں جو آپ لکھیں کیسے کیسے کیا ہوا تھا کون سے ڈیجیٹل ارسٹ میں کس نے پولیس ٹیشن کے بارے میں بتایا یہ راو سار آپ نے بہت اپنے کارکرموں میں ہم بھی توجہ دیتے ہیں کہ کم سے کم رپورٹ ضرور کیجئے ماملوں کو دیکھئے ہو سکتا ہے کوئی وقتی کسی اس طرح کے فراڈ کا شکار ہو گیا ہو اور وہ یہ سمجھ لے کہ آپ دنیا کیا سوچے گی کہ میں اتنا سمجھدار آدمی دنیا کی نظر میں تو میں بڑا سمبران سمجھدار وقتی ہوں لیکن اس طرح کے فراڈ کا شکار ہو گیا تو چلیے چھوڑیے جانے دیجئے جو ہوا سو ہوا بہت سارے لوگ ایسے ہماری اپنی انویسٹیگیشن کہتی ہے کہ جتنا فراڈ کا پیسہ انوالڈ ہے اس میں اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے آج تک رپورٹ ہی نہیں کیا لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ رپورٹ کریں تاکہ آپ کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ کہیں اور نہ ہو اور ہو سکتا ہے ابھی ہم آگے چرچہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے کی ریکووری بھی ہو جائے حالانکہ وہ تھوڑا سا جٹل پرکریہ ہے اس پہ بھی ایوالو ہو رہے ہیں ہمارے ہاں کی جو تنتر ہے پرکریہ ہے اور قانون ہے لیکن سمبھاونا بنی رہ گی اس سے بڑی سمبھاونا ہوگی اگلا کسی ویکتی کی مدد پوار صاحب ایک ویکتی کے پاس اگر اس طرح کا کال آئے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمام احتیاط برتے ہوئے بھی جو رہا ہے اگر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ابھی کچھ سکیم چل لے اور ان کو تھوڑھی آشنکہ آ جاتی ہے اور جیسے مانند یہ بردان منتری جی نے بھی باتا ہے کہ ایسا کوئی پڑاوی دھانی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ڈیجیٹل کوئی بھی ویکتی یا کوئی بھی ایجنسی کر سکے ہمارے بھارت دیش میں تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو انہیں تورن 1930 helpline پہ کال کرنا چاہیے اور وہاں پہ بتانا چاہیے یا cybercrime gov.in پہ جا کے ایک complaint register کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ آپ کے کوئی نکیٹ وردی ویکتی ہے تو ان سے ہمیشہ ای بات شیئر کیجئے ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے جیسے بہت بزرگ ویکتی ہے جیسے ڈی سر نے بھی بتایا بزرگ ویکتی اور لیڈیز کو زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور حالی میں ہم نے دیکھا کہ اگرہ کی ایک لیڈی جن کا دہاند ہو گیا جن کو ایسا ہی ایک پون آیا اور ان کو بتا گیا کہ آپ کوئی پون کال کے دوراندھی ان کے دہان ہوگی تو ایسے میں اس کو ڈیجیٹل ایرش کیوں بولوں میں تو بولتا ہوں اس میں ڈیجیٹل مرڈر بڑھ رہی ہے اور اگر آپ کو پتا چل جاتا ہے تو ہمیشہ شانت رہی ہے جیسے ہمارے ماننی پردان منتری یہی بولا کہ آپ شانت رہی ہے تھوڑا روکی ہے اور اس کے بارے میں پھوڑا ویچار بینیمش کیجئے اس سے کوئی ضروری نہیں کسی نے پون کی اور آپ کو پرداندھ اس کے اوپر ریاکٹ کر رہا ہے جندل یہ جو سائیبر کرائیمز ہوتے اس میں آپ کی سائیکولوج کو سٹڈی کر کے کرائیم کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کو ڈرائے جاتا ہے آپ کو للچائے جاتا ہے اور یہی دو چیزیں رہتی ہے جس کے جو سٹارٹنگ پوائنٹ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک کال مجھے کیوں آئی آپ اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے یا پھر اس کال کا جو سکرین شاٹ ہے اس کو بھی باندھ باندھ کے رکھ لیجیے کہ کوئی بھی ایجنسی اس طرح سے کال نہیں کرتی ہے پہلا کام اگر آپ کو اتنی بنیادی بات سمجھ نہیں کرتے تو اتنی سی سترکتہ آپ کو بڑت نہیں بٹ آشتوش جی میں تھوڑا سا اس کے تہہ میں اترنا چاہوں گا اور تہہ میں ہے ہماری جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں جانچ ایجنسیاں ہیں پولس ہیں ان کے ساتھ ہمارا بھائے کا رشتہ ایسا کیوں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی جیون میں کوئی چیٹی بھی نہ ماری ہو لیکن اس کے باوجود آپ کی ایجنسی کے پتی چھوی ایسی ہے کہ یہ تو میری سرکشہ کے لیے نہیں یہ شاید اگائی کے لیے ہے میرا کریئر برباد ہو جائے گا یہ وشواس کی کمی کیوں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے سائیکولوجی کے لیے ہمیں سمجھنا بھی ہوگا کہ جانچ ایجنسی اور عام لوگوں کے بیچ میں یہ اتنی بڑی کھائی کیوں ہے وشواس کی میرا پورا آپ نے ایک بہت اچھا سوال یہ رکھا مجھے لگتا ہے کہ جتنی بھی جانچ ایجنسیاں ہیں ان کے اوپر جو ہمارے سیٹیزن ہیں ان کا بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے ان کے اوپر کانفیڈنس آنا بہت ضروری ہے اور کہیں نہ کہیں یہ کانفیڈنس کو مینٹین کرنا بھی کہیں نہ کہیں ایجنسی کی جمعباری بنتی ایجنسیاں جو ہے کانون میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کوئی پرویجن ہے ہی نہیں ڈیجیٹل آرسٹ کا چاہے ہم سی آر پیسی پرانا والا دیکھ لیں لاؤ یا ابھی کا جو بی ایسی بنایا گیا ہے اس کو دیکھ لیں ان فاکٹ جسے سیکشن 58 ہے بی ایسی اس کے حساب سے اگر کسی کو پروپر آرسٹ کیا جاتا ہے ڈیجیٹل آرسٹ تو ہے ہی نہیں اگر نومینل میں بھی آرسٹ کیا جاتا ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر جو ہے مجیسٹریٹ کے سامنے پروڈیوز کرنا اس ایکیوز کو اینیوار ہے اور اس کے بعد مجیسٹریٹ ہی تیع کرے گا انڈر سیکشن 187 آف بی اینیوار کیا اس کا فردر کسٹیڈی اس ایکیوز کا دینی کی ضرورت ہے کی نہیں ہے اور اسی کے بیس پہ ہی کسٹیڈی آگے دیا جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جانچ ایجنسیوں کو ایپسلیوٹ پاور دیا گیا ہے کانون میں یہ غلط ہے یہ جو ہے ابھی بھی کوٹس کو ہی پاور ہے اور جو ویڈاوٹ وارنٹ جو ایرسٹ کیا جاتا ہے وہ سکشن 35 بی اینیسی میں ہی اس کا پرویجن ہے جس میں بہت سارے ایکسپشن ہے اگر ایسی سیکشن لگائے گئے ہیں بی اینیس کے جس سزا تین سال یا اس کے کم ہے ایرسٹ کیا ہی نہیں جا سکتا اگر کوئی مہیلہ ہے مہیلہ کو سنسٹ کے بعد ارڈینری کورس میں ایرسٹ نہیں کیا جا سکتا جس لگے سیکشن 43 بنایا گیا ہے یہ پرافدھان ہے یعنی کہ ڈیجیٹل تو چھوڑی اگر آپ فیزیکلی بھی آپ کو کوئی اریسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی پورا قانون ہے اور پورا قانون بیک اپ ہے بٹ ایک سوال جس کو میں نے ابھی آپ سے پوچھا وہ تھوڑا سا پیچیدہ ضرور ہے لیکن یہ پوچھنا ہوگا ہمیں کیونکہ یہ عام ناغریکوں کے لئے جاگرکتا بردی کو دیکھے تو پھر ڈرے نہ اس پہ سرکشا کا بھاو آئے ڈر کا بھاو نہ آئے جس دن سرکشا کا بھاو آگیا اس دن کوئی ڈرے گا نہیں اور اس طرح کے فروڈ ہر طرح سے اس پر بھر کے بعد چرچہ تینوں خاص مہمانوں کے ساتھ بھر کے بعد آپ کا سواگت ہے تو ڈیجیٹل آرریسٹنگ پر آج ہم بات کر رہے ہیں پدان منتری نریندر مودی نے ایک الگ جگانے کی کوشش کی ہے جاگر رکتا کی اپنے من کی بات کارکرم مادیم سے لیکن چونکہ زی بسنس اس مدے کو پہلے سے اٹھاتا آیا ہے آج ہم تھوڑا اور ٹھہر کر اور ڈیٹیل میں چرچہ کر رہے ہیں تاکہ آپ اور آپ کے اپنے اس طرح کے فراڈ کا شکار نہ تھیوری ہے جس کو میں پڑھا کرتا تھا 1920 کے دشک کی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جن میں ویک سوشل سٹرکچر ہوتا ہے اور لوگ کلیکٹیو ایفکیسی ہوتی ہے جس میں میل جول کی بھابنہ نہیں ہوتی ہے وہاں پر ہائر کرائیم ریٹس ہوتے ہیں اس طرح کی کمیونیٹیز شاید law enforcement agencies پر trust نہیں کرتی ان کو یہ وشواس نہیں ہو پاتا کہ کوئی ہماری مدد کرے گا اور اس لئے ان کے من میں agencies کے پتی ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا سار اس ڈر کا فائدہ یہ fraudster بھی اٹھا رہے دیکھ دیپک جی یہ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو بتائی دوں گا کہ آپ اتنی awareness کئی بار پروگرام کر چکے ہیں اور یہ نتیجہ رہے گا پبلک کی awareness کے لیے کی پبلک جانتی ہے جاننا چاہے کی کیا کیا ہو رہا کیسے بچا جائے جہا تک پبلک جو کورپریشن کی بات ہے جس پبلک ڈرے نا پولیس کی ضروری آسپیکٹ ہے ہم نے کئی بار پولیس پبلک ریلیسنس کو صدھارنے کے لیے community relationship کا concept لائے جیسے آپ نے پڑھائی بھی در جو بنا ہو ہے وہ اس کو دور کرے میں آپ کو چیز اور بتا دی چاہیے پولیس کا ڈیویل پرسنیلیٹی ہونا چاہیے میں جب بھی اپنی سرویس میں تھا ڈیویل پرسنیلیٹی کا مطلب میں سمجھا دیتا ہوں کرمیلیس کے لیے پولیس کو سخت ہونا چاہیے کرمیلس کو پولیس کا ڈر لگنا چاہیے در کی بات ہے تو کرمیلس کو لگے لیکن جو سیولیز آدمی ہیں جو کانون کو مانتے ہیں کبھی کو نہیں وکٹیم ہونے کی جو کٹیگری میں آتے کئی بار وکٹیم ہوتے ان کو پولیس کے لیے فرنسیب کی طرح کرمیلس جائیں گے دیکھو ہمیں پرنسیب کی بات کریں اور دوسری تب اگر ہم کسی سیولیز آدمی سکتی کا وہ غلط ہو جائے گا بلکل آپ نے صحیح کہ دیشکال پرستیتی کے حساب سے پولیس کرمیوں کو law enforcement agencies کو اپنے روپ بدلنے پڑتے اور یہ بہت ضروری بھی ہے لیکن کبھی ایک روپتہ جب آ جاتی ہے جب چھوی ایسی ایک روپتہ ہو جائے کہ پولیس کرمی کا مطلب درانے والے در لگنے والے ہمارے تو کعوت بھی ہے پولیس والے سے دوستی اچھی نا دشمنی اچھی ہم تو کہتے کہ صاحب وہ دوست ہیں اور اور وہ ہر طرح سے ہے تاکہ کوئی بھی loophole نہ بچ پائے شکر پوار کوئی چھوٹی چھوٹی بات ہے کیونکہ اب یہ تھوڑا سا digital ecosystem سے بھی جڑا ہوا ہے کیا ہم اس طرح کے fraud کو سائبر security کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے سر کیا ہم روک سکتے اس طرح کی calls آنے پر کیونکہ زیادہ تر calls سامنے سے آتی ہیں ہم call نہیں کرتے ہیں تو کیا اس طرح کی calls کو روکنے کا کوئی طریقہ ہے نمبر دیکھ کے کوئی پہچان کی جا سکتی ہے کوئی اس بار میں ٹپ بہت سارے جو call رہتے تو اس میں کیا رہت ہے کہ کوئی بھی number کو spook کیا جاتا ہے جیسے آپ کے mobile number سے phone آ سکتے ہے اس ہی ٹکنولوجی ہے تو اس میں بہت سارے کم پرابیدان ہوتے جس میں آپ جا کے ایسے calls کو روک سکتے اور کچھ جیسے apps ہے جیسے true caller جیسے app وہ کہا بہت ساری جگہ پہ مدد کر رہے spam reporting کے لئے تو وہ بھی استعمال کر سکتے دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا صندوق call آتا ہے اگر آپ پریشان ہوتی ہے اور آپ سائیبر سکیم کے وکٹیم نہیں بنے بس آپ نے کوئی بھی بیسا ٹرانسپر نہیں کیا آپ کو پتا چلا کہ ایک call جو آیا تھا تو آپ سنچال سارتی ڈور جیو وی ڈور ٹیم پہ جا کے جو ہمارا چکشو گر کے پورٹل ہے جو گورمنٹ کا ایک نیا initiative ہے وہاں پہ آپ اس call کا جو بھی screenshot آپ کے موبائل پہ اس کو upload کر سکتے اس call میں آپ کو کیسے بات کی گئی آپ سے آپ کو ریپورٹ کر سکتے ہے اور اس کے اوپر ایکشن لی جاتی ہے اور کاریباً دو لاکھ چالیس ہزار سے جیادہ بیس ہو جس میں بہت سار entities پہ action لی گئے بہت سار numbers کو block کیا گیا بہت سار whatsapp calls اور sms sending دیکھ بلکل آپ نے صحیح کہ یہ وہ ذریعے ہیں جن سے آپ کم سکم ریپورٹ کر سکتے ہیں ہم ایک طرف نہیں کو سکتے سموچی ویوستہ کو یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ ان کے لیے بھی جتنا یہ نیا آپ کے لیے فراڈ اتنا ہی ہمارا تنتر کے سے ایسے لوگوں کو شہ مل جاتی ہے دوسرا سائبر سیکیورٹی کا مسئلہ ابھی بھی سمورتی سوچے میں نہیں ہے پولیس امپاور کیسے ہوگی راجیوں کا وشہ ہے کوئی یہ بڑی confusion والی ستھی بھی ہو جاتی ہے تو قانون کے اس طرح پر کس طرح کی ریفارم سنکھ شیپ میں کیے جاتے ہیں یا سم کار جو دیا جاتا ہے کسی کو وہ دھڑلے سے جو دیا جاتا ہے اس پہ کہیں نہ کہیں روک لگانا بہت ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی سم کار اپلائی کرتا ہے تو اس کا پروپر ویریفکیشن ہونا چاہیے اس کے ڈاکومنٹ کا بھی اس کے اڈریس کا بھی تاکہ گلت پرپس کے لیے کوئی سم کار یا کوئی بھی فون کنیکشن کو نہ لیا جا سکے کیونکہ لوگ رونگ آئیڈنٹیٹی دے کر کے جو یہ لیتے ہیں یا دوسروں کا ڈیٹا یوز کر کے جو کنیکشن لیتے ہیں اس کے لیے ڈیٹا پروٹیکشن لاؤ جو یورپین کنٹریز میں تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا جو اب انٹروڈیوز کیا گیا ہے جی بہت مہت پردی آشتو شش کی بہت مہت پردی اور اگر میں سم کروں تو یہ دیجٹل ارسٹ کا پورا مسئلہ سب کے لیے سبق دیتا ہے جنتہ کے لیے جیسا پردان منطری نے کہا سترک رہنا ہے سوچ اس کے بعد action لینا ہے سرکاروں کے لیے ایک بہتر کانونی ویوستہ کانونی کبچ بنانا اور تنتر کے لیے یہ جو leakage ہے ڈیٹا کا اس کو روکنا اس پر کام کرنا تینوں طرح سے جب کام ہوگا تو شاید بات بن پائے اور ہم ان فراڈ سٹرز کو بری طرح سے ہرا پانے میں کامیاب ہو پائیں اسی امید کے ساتھ بہت شکریہ وقت نکال آپ نے شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ